اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیان سادگی شادی بیان کے تعلق سے آج بروز جمعہ دس ماہ دوہزار چوبیس کے ولولا قائز بیان میں ہمارے معاشرے میں آج کل ہونے والی شادیوں کے تعلق سے ہر ایک کے دل کو چھنجوڑ کر رکھ دینے والی سچی حقیقی اور کڑوی باتوں کا کھل کر ذکر کیا آج کے دور میں یہ ایک لڑکی کی شادی بیان میں کم از کم آٹھ سے دس لاکھ روپے ہونے کا خلاصہ کیا یہ بلکل درست ہے یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ ایک لڑکی کی شادی میں زیورات کپڑے لٹے جہیز دکھانے کے اخراجات میں لگی جاتی ہیں محصوف کا کہنا ہے کہ مالداروں کی باتوں کو چھوڑیے متوسط طبقے میں جن کے گھروں میں دو تین لڑکیاں بغیر شادی کی کماری بیٹھی ہوئی ہیں ان کا کیا ہوگا جبکہ لڑکے آئی ٹی کمپنیوں میں نوکری کرنے کے باوجود بھی تیس سال ہونے پر بھی نکاح ہونا مشکل ہو رہا ہے ایک لڑکی کی شادی کرو اور دوسری لڑکی کی شادی میں گھر بیچو یہ سلسلہ جاری ہے اللہ ہی رحم فرمائے ویسے شادی بیع کی بیجا رسومات کے تعلق سے کئی سالوں سے میٹنگیں اور کمیٹیاں بنی اور کچھ جنوں بعد نتیزہ ویسے ہی رہی لیکن مفتی مصباح اللہ صاحب سادگی شادی کے لیے گھر گھر کی دہلیس پر جا کر خود کو نسلنگ کرنے کے لیے تیار ہیں واقعی میں سب کے دل کو چیر کر رکھ دینے والی بات ہے یہ سب ہماری بھلائی کے لیے ہیں لہٰذا پورے محلے والے کو مفتی صاحب کا ساتھ دینا چاہیے اور ہمارے معاشرے کی شادیوں میں سادگی لانے کی کوشش کرنی ہوگی اور ہمارے محلے سے اس کے شروعات بھی ہونی چاہیے انشاءاللہ تاکہ دوسری بھی اس نیک کام میں شامل ہو کر معاشرے میں صدار لاسکے آمین نوٹ مفتی محمد مصباح اللہ صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ سادگی شادی کے سلسلے میں کئی واقعات کا حوالہ دیا لیکن راقم الحروف نے مختصرا مفہوم کا حوالہ دیا انشاءاللہ اس سلسلے میں یہ ایک نشست بھی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کارہ خیر میں ہماری مدد کریں آمین ارسال کردہ چودری نسار احمد آمبوری ٹینٹ میں ٹوٹوزن ٹونٹی فور حضرت مولانا جلال مفتی محمد مصباح اللہ صاحب دامت برکاتہم نے معاشرے میں شادی کو آسان بنانے کے لیے جو خدبات دیا ہے جو شروعات کی ہیں وہ قابل داد ہیں قابل تعریف ہیں خدا کرے کہ ان کی باتیں ہر ایک کے دل کو چھوئے اور ہر ایک اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے خواتین کو بھی مولانا جلال مفتی محمد مصباح اللہ صاحب دامت برکاتہم کی باتوں کو سننے کی ضرورت ہے خدبہ اگر کسی کے پاس سائے تو ضرور شیر کیجئے تاکہ ان کی باتیں سب کے دلوں میں سما جائیں ہمیں اپنی حیثیت معلوم ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے ورنہ یہ خوم نیست نابود ہو جائے گی ابھی ہو رہی ہے کیا ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شادی بیعہ میں لڑکیوں کی شادی بیعہ میں کیوں گھر بار بیچے جاتے ہیں خرض لے جاتے ہیں دردر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں رشتہ داروں کے درد پر دستک دیتے ہیں اور چند لوگ ضرورت پڑھنے پر رشتہ داروں سے اور دیگر لوگوں سے مدد بھی مانگتے ہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی اگر ہم دین پر چلیں شادی کو آسان بنا دیں یہ بہت ضروری ہے میں پھر ایک بار مورانا جلال مفتی محمد مزباہ اللہ صاحب دامت برکات ہم کی خدمت میں شکریہ ادا کرتا ہوں انہیں سلام کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ مورانا کی طرح دوسرے امام و خطیب بھی دوسری مسجدوں میں بھی اس طرح کے خطبات دیں اور لوگوں کی دلوں کو بدلیں یہ کام ہو سکتا ہے ان خطبات کے ساتھ اگر محلے میں رہنے والے چند افراد نوجوان سامنے آ جاتے ہیں تو سونے پہ سوہا گا بہت کچھ ہو سکتا ہے تبدیلی ممکن ہے تبدیلی ممکن ہے تبدیلی ممکن ہے مولاناوں کی کوششیں کبھی رائے گا نہیں جائیں گی یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہی جا سکتی ہے خدا را ان کے باتیں لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں اور وہ شادی کو آسان بنا دیں خدا حافظ فیا من اللہ